جو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی پھیلیں بے حیائی تلیویجن کے ذریعے بھی پھیل رہی ہے اس دن بغداد میں آٹل میں تلیویجن لگا ہوا تھے ایک ساتھی میں یہ کہتے ہیں آپ درہ دیکھ لیں کہا جو میں بیان تو کریں میں نے کہا دیکھ رہا ہوں تو دیکھنا کیا تھا یہ مسلموں کے فلمیں ہوتی ہیں ایک لڑکا لڑکی کو رازی کر رہا ہے ایک لڑکی کو سکول سے رکال رہا ہے ایک لڑکی کو ماں باپ سے یہ ہی یہ فلم ہے یہ تہذیب ہے اور یہ تربیت ہو رہی ہے اور پھر آپ دیکھنے میں آخر میں آئے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے بوسرے لے رہے ہیں تو میں نے کہا ہمارا پاکستان جیسے بھی کمزور ہے اور نالائے کے لیکن کمہ سے لوگوں میں یہ بھی آیا یہ بھی تک نہیں ہے کہ تھیٹروں میں اور فلموں میں ایسی بے شرمی کی چیزیں دکھائیں مگر غیر مسلم تو بالکل ننگے ہو چکے ہیں قرآن شریف نے ایسے لوگوں کو سخت تنگی کیے کہ جو کہتے ہیں کہ کافر ہم سے اچھے اور اللہ تعالی نے ان کو کہا ہے کہ تم پر خاص قسم کا قہر و عذاب آئے گا اس لئے تمہیں اسی غلط باتیں کرتے ہیں یہ کچھ کم جرم ہے کہ وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے شرک اور کفر کرتے ہیں یہ کچھ کم جرم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل و اکمل صادق و مصدوب جامعہ الشرائی رسول الانس والجن کو پیغمبر صادق نہیں مانتے آپ چند تنہائیں اور چند آرام کے لمحے دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ آپ سے اچھے ہیں کہ آپ ڈلتے نہیں کہ آپ کے مو پر ناسور نکلا ہے آپ اللہ کی شریعت اور اللہ کے نظام کو جھوٹا کہنا ہے اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوا لَا تَعْتَذِرُ لِيهُمْ حبردار کہ تم نے کوئی مانا کیا ہم تمہارا کوئی عذر نہیں مانائے گی کافر ہو وہ پیار ہے کوئی بات تمہاری نہیں شروع تم نے جو کفر کیا ہے بہیر جرم کافی ہے اور مسلمان سب حرابیوں کے باوجیو اس کو جو ایمان ملا ہے ایک نائک دن تو یہ بہرحال نجات پائے ایک نائک دن نجات پانا بہت بڑی بات ہے کیونکہ کافروں کے لئے خالدی نبیہ واللزین کفروا کردہوا بے آیاتنا اولائکہ اصحاب الجہیم خالدی نبیہ جرمیشوار ہوئے ہیں جن کو بچنا نہیں ہے ایک لمحے کے لئے ان کو نکلنے نہیں دوں گا ہم مسلمانوں کے لئے فرماتے ہیں کہ نہیں جنہی بھی گناہ ہے سریشانیہ ہے تکلیف ہے لیکن ایک نائک دن سو باہر آئے گی لا الہ الا اللہ